لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَدُ الْحَسْنَةِ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسولِ الْقریم حمداد فعوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم عاشقانِ رسول غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محفل میں یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنابِ الہاج پیر عبدالخالق صاحب مدیج اللہ علی بن عصر العزیز کہ جنہوں نے فیصل آباد میں ہی نہیں پوری دنیا میں اپنی محبت کو عشقِ مصطفیٰ میں ملا کر لوگوں سے محبت کی اور عشقِ مصطفیٰ ایک ایسی آپ کے پاس میرے پاس عاشقانِ رسول کے پاس ایک ایسی کرنسی ہے ایک ایسی آپ کو پتہ ہیں جنت کی کرنسی کیا ہے جنت کی کرنسی ہے عشقِ مصطفیٰ عشقِ مصطفیٰ جنت کی کرنسی ہے اور یہ وہ کرنسی ہے جو یہاں دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی اور قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی عالمِ برزخ میں بھی آپ کے کام آئے گی اور جنت میں بھی آپ کے کام آئے گی میرا ایمان ہے کہ جو خلوص نیت سے پوری محبت سے پورے عشق سے پورے فہم سے پورے تدبر سے پوری فراسط سے پورے شعور سے پوری اکل سے حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے اس پر دوزک آرام ہے یہ میرا ایمان وقت مختصر ہے انشاءاللہ آپ کے حضور آتے رہیں گے لیکن اس وقت حضور کے حضور اپنی حاضری کے لئے وہ آقا علامہ فرماتے ہیں حضور سے عشق کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر پیار نہ کرتے تو حقیقت ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کا اور کسی نے پوچھا حضرت مجد لفظانی شیخہ مصر اندی رامت اللہ علیہ وسلم حضور قوس آدم کے حوالے سے بھی چار روایات ہیں تو ان کا مفہوم یہ ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ آشق رسول میں بہت ساری خوبیوں سے ایک خوبی بتائیں جو نظر آتی تو ان کا فرمان ہے جس کا مدہ ایک شیر میں ہے کہ ہمیں بھی سر بلندی کی تمنا تنگ کرتی ہے مگر ہم دوسروں کو روند کا رونچے نہیں یہ ایک نشانی ہے آشق مصطفی تو وہ بہاروں کی محفل سجائی نہ ہوتی کسی سے کسی کی بھلائی نہ ہوتی بہاروں کی محفل سجائی نہ ہوتی کسی سے کسی کی بھلائی نہ ہوتی خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی محمد نہ ہوتے خدا ہی نہ ہوتی بگا کی کہانی وفا کا فسانہ محمد نہ ہوتے نہ ہوتا سمانہ اور جیسے سہمی صاحب نے میرے حضرت میرے محسن جنابے پیر عبدالخالق صاحب نے بھی فرمایا تھا وہ میری ایک کتاب ہے پوری ایک نات کی ایک کتاب ہے اس میں چار شیر پیش کرتا ہوں حضور کی ولادت وہ کبھی موقع ہوا تو آپ کو روحانگی سے سنائیں گے تو آپ پر وہ جو تاری ہوگا وہ عشق بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے تو وہ اس کے چار شیر آپ کے جب حضور تشریف لائے ہیں دنیا پہ پنجابی نے بیچی ہویا پنجابی نے بیچی جنابت ایک کون آ رہے ہیں ایک کون آ رہے ہیں تکا دینے رولے ایک کون آ رہے ہیں تکا دینے رولے زمین رکس کر دی پہی ہولے ہولے ایک کون آ رہے ہیں تکا دینے رولے زمیر اکس کردی پائی ہولے ہولے ایرانگروپ نترے تے موسم سوائے کہ کلیاں نے حساس کے گتے نہیں پائے ایک کونہ آرہینے تے کاتے نہیں رولے زمیر اکس کردی پائی ہولے ہولے ایرانگروپ نترے تے موسم سوائے پہ کلیاں نے حساس کے گتے نہیں پائے بہارہ نے پلکاں وشائیاں نے صدگے حوامہ نے لڑیاں میں پائیاں نے صدگے تو بدلہ نے راہی ترمکے نہیں لائے گنچے بھی ست رنگی چھاں لے کے آئے بدلہ نراہی ترم کے نلائے تو گنچے بھی ست رنگی چھاں لے کے آئے مہکے چمندارہ رستے سجائے فرشتے چگیرہ کے پھل لے کے آئے فرشتے چگیرہ کے پھل لے کے آئے تے امبر بھی رکھ سائیں کھوم کھوم کے آوے حضور امبر بھی رکھ سائیں کھوم کھوم کے آوے زمین اپنی اٹی زمین تے نل آوے زمین اپنی اٹی زمین تے نل آوے چھکڑان دے Speech تی موامہ لے نور ہے نا تی موامہ لے نور ہے نا ہمینوہ تی ساتھ بچوں ساب کو جھاڑ ہو رہے سبحان اللہ